موسیقی صرف ہمیں نہیں کہتے بلکہ ہم سے پہلے بھی بہت سے آئے بہت سے آئے جو خدا کی رہاں میں ہستے ہستے سب کچھ سہتے سہتے یہی کہکے گئے ہم نام مسیحہ لے کر جب گھر سے نکل جاتے ہیں ہم نام مسیحہ لے کر جب گھر سے نکل جاتے ہیں ہم نام مسیحہ لے کر جب گھر سے نکل جاتے ہیں ہم نام مسیحہ لے کر جب گھر سے نکل جاتے ہیں ہم نام مسیحہ لے کر جب گھر سے نکل جاتے ہیں ہم نام مسیحہ لے کر جب گھر سے نکل جاتے ہیں جب گھر سے نکل جاتے ہیں سب راہ کے ہر ایک کھانٹے بھولوں میں بدل جاتے ہیں سب راہ کے ہر ایک کھانٹے بھولوں میں بدل جاتے ہیں موسیقی 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 انجیل کا لگتا ہے جو ایک تیر نشانے پر تو انسان کی کیا ہے یاروں انسان کی کیا ہے یاروں حیوان سمجھ جاتے ہیں انسان کی کیا ہے یاروں حیوان سمجھ جاتے ہیں موسیقی 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 پیروں کی ضرورت کیا ہے جتیس مسل جاتے ہیں آج برداشت کسی کے پاس ہی نہیں جبکہ برداشت کی بہت بڑی ضرورت ہے چاہے کوئی بھی دھرم ہو ہر دھرم کے لوگوں نے ہر دھرم کے مہاپورشوں نے بڑا برداشت کیا ہمارے ایش مسیح نے کتنا برداشت کیا وہ بے قصور ہوتے بے قصور وار ٹھہرایا گیا اس کے ایک کم چالیس کوڑے مارے گئے اس کی پیٹ پر ایسی نشان بنا دیئے گئے جیسے حل سے کھیت جو دیا جاتا ہو اس کی بیجتی کری گئی اس کے مو پر تھوکا گیا اس کے تماشیں مارے گئے اس کا مزاق اُلایا گیا اس کو صلیب پر ٹان کر مار دیا گیا اس کو زفن کر دیا گیا اس کی قبر پر پہرے دار بٹھا دیئے گئے اس پر مہر لگا دی گئی لیکن وہ سارے قبر کے پہرے دار وہ مہرے بیقار ہو گئی ایش مسیح اپنے وائدے کے مطابق زندہ ہو گیا اور آج بھی وہ زندہ چلتا پھرتا کام کرتا وہاں پایا جاتا ہے جب اس نے سہ لیا تو مجھے اور آپ کو بھی سہنا چاہیے کیونکہ جو سہتا ہے جو سہتا ہے وہ یہ کہتا ہے سہ لیجے سبھی کی کیونکہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے سہ لیجے سبھی کی کیونکہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے سہ لیجے سبھی کی کیونکہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے ہر چیز کی حد ہوتی ہے پرداس دیکھا ہم نے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں پرداس دیکھا ہم نے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں پرداس دیکھا ہم نے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں ایک بات بتانا چاہوں گا ایک عورت تھی وہ ایسے آدمی کی عورت تھی جس کی دو بیبیاں تھی اس کی بڑی بالی بیبی کے پاس تو اولاد تھی لیکن اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی وہ آدمی اس کو بہت پیار کرتا تھا اور اس کو ہر سال خدا کی حیکل میں لے جایا کرتا تھا ایک بار یہ حیکل میں گئی اور حیکل میں جا کر کچھ نہیں بولی کچھ نہیں بولی بس رونے لگی آنسنوں سے رونے لگی اس کے ہوت تو ہلتے تھے لیکن اس میں سے آواز نہیں نکلتی تھی آواز نہیں نکلتی تھی تب اس حیکل کا جو یاجت تھا اس نے جو یہ دیکھا یہ عورت کے ہوت تو ہلتے ہیں اس نے اس کو نشے میں جانا اس نے کہا اپنا نشہ اتار اور اپنے خرجہ اس عورت نے کہا او میں نشے میں نہیں ہوں میں بہت تکھی ہوں میں نے جو بھی تک جیلے ہیں وہ میرے آنسو بن کر نکلے ہیں اگر تیرا خدا میری سنے اور مجھے ایک اولاد دے تو میں اس اولاد کو خدا کیلئے دے دوں گی یقیناً خدا کی طرف سے اس کو ایک اولاد ملی وہ جو بانج تھی اس کی کوکھ کو خدا نے کھول دیا اور اس کو ایک اولاد دی گئی جب وہ اولاد بڑی ہوئی اس نے اپنے وائدے کے مطابق اس کو خدا کی حقل میں لاکر چھوڑ دیا لیکن خدا نے اسے نہیں چھوڑا خدا نے اس ایک اولاد لینے کے بدلے میں اس کو بعد میں تین بیٹے اور دو بیٹیاں اور دی جب وہ عورت جس کو بانج سمجھا جاتا تھا جس کی سوطن اسے چھوڑاتی تھی جب اپنے پانچ بچوں کو کود میں لے کر کھلاتی ہوگی وہ آنم سے چھونکی ہوگی تاریب کرتی ہوگی اس کے موز سے لوگ سنتے ہوں گے وہ یہی کہتی ہوگی میں نے بہت پرداش کری میں نے بہت آنسو دہائے لیکن میرے خدا نے میرے آنسو کو جواب دے دیا آپ بھی ایسا کریے آپ کو بھی ملے گا جو آپ مانگتے ملے گا بس سیلی جے سبی کی کیوں کی ہر چیز کی حد ہوتی ہے سیلی جے سبی کی کیوں کی ہر چیز کی حد ہوتی ہے ہر چیز کی حد ہوتی ہے پرداش دیکھا ہم نے پتھر کی تگل جاتے ہیں پرداش دیکھا ہم نے پتھر کی تگل جاتے ہیں پرداش دیکھا ہم نے پتھر کی تگل جاتے ہیں پرداش دیکھا ہم نے پتھر کی تگل جاتے ہیں